وزیرالہ پنجاب نے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا سردار عثمان بوزدار کی زرستدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام چھ بجے ہوگا اجلاس میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی تیع کی جائے گی مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں آقب تنویر جی آقب جی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کی جانب سے پتہ تحریک انصاف کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا شام چھ بجے اجلاس جائے وہ بلایا گیا جس میں سینٹ کے حوالے سے ایک تو مشاورت کی جائے گی دوسرا اس اجلاس میں گورنر پنجاب چودلی محمد سرور اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودلی پرویزلے ایک سی طور پر شسکت کریں گے عراقین اسمبلی بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے جس میں ایک مجملی تیع کی جائے گی کہ سینٹ الیکشن میں کس طرح سے جو امیدوار ہے ان کو بوٹ دیا جائے اور دوسرا جو عراقین ہیں ان کو بھی اس حوالے سے عراقین کی جگہین دھانی بھی کروائی جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ورید اقبال اور سیمی ازدی جو ہیں وہ سینٹ کے امیدوار ہیں اور وہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے اور عراقین کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی اسی اجلاس میں تیع کیا جائے گا دوسرا جو قدشات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے عراقین ہیں وہ نونلی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ بھی بنائی جائے گی عراقین کے ساتھ مشاورت اور پاہمی جو مشورہ ہیں وہ بھی کیے جائیں گے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے حداری کی گئی تھی کہ وزیراعظم پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تک رکھے سینٹ الیکشن سے پہلے تو اسی کی یہ کڑی ہے کہ آج شام شہ بجے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ بلا لیا جیا ہے